اسلام علیکم دوستو میں ہوں میرشہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوانٹریٹرز یوٹیوب چینل آج ایک بھائی نے ہمیں کمنٹ میں ایک چیز پوچھی رہی تو اس ہی پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے گروہ وارٹ گریڈ وولٹیج انٹ فرکنسی سیٹنگز اس میں بھائی پوچھتے ہیں کہ اسلام سر آنگریڈ گروہ وارٹ انورٹر لگایا ہے چار دن پہلے پڑا رہا گروہ وارٹ آنگریڈ آہ ویڈ ٹونٹی پینلز آف فائف سینٹی فائی ٹوٹل ایون فیفٹین ہنڈ وارٹ آج صبح بارہ بجے بارہ بجے سے ایرر کوڈ فور دیرو نائن آ رہا ہے یہ کیا مستہ ہے اور پروڈکشن بھی نہیں ہو رہی اچھا بھجن یہ جو فور دیرو نائن کوڈا ہے اس کے اندر موسٹ پوبیبلی آپ کی آپ نے مجھے یہاں پہ سٹرنگ کا نہیں بتایا میں دوبارہ آپ کا میسیج پڑھتا ہوں سلام سر آنگریڈ آئی ٹھنگ اگر آپ کی ایک سٹرنگ ہے تو یہ بس اوور وولٹیج کہہ رہا ہے یہ دے رہا ہوگا اگر تو آپ کی یہ اوور وولٹیج نہیں ہے بس کی مطلب آپ کی جو سولر پینلز کی جو سٹرنگ بنی ہوئی ہے وہ سارے سیریز میں لگا کے اس کے وولٹیج ایک سیڈ کر رہے ہیں تو ایک تو یہ آپشن ہے پوسیبلٹی ہے اگر آپ کی دو سٹرنگ ہیں تو پھر آپ کی کوئی ایک سٹرنگ آپ چیک کریں وہ گراؤنڈڈ نہ ہو رہی ہو مطلب کہیں پہ وائر جو ہے وہ کسی پائپ میں یا کہیں پہ کسی چیز کے ساتھ اٹیش تو نہیں کر رہی ایم سی فور لوز تو نہیں ہے یہ چیک کریں یہ سب کچھ بھی چیک کر لیتے ہیں آپ اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ آپ کو سرویس سینٹر میں ہی رابطہ کرنا پڑے گا اس کا ایک انٹرنل فالٹ بھی ہو سکتا ہے کپیسٹر کا تو یہ ہے اس سے مجھے ایک ویڈیو بنانی تھی میں وہ بھی اسی ویڈیو میں شیئر کر لیتا ہوں ہم نے ایک کچھ دنوں پہلے گرو وٹ ہم نہیں انسٹال کرتے اور ہم ریکمنڈ بھی یہی کرتے ہیں ہر ایک کو یہی بولتے ہیں کہ جی آپ جو مرضی انورٹر لگا لیں ہیں فیلال گوڈوی انوریکس سولیکس سولیس یا اور بھی کچھ انورٹرز ہیں مارکٹ میں ہواہوے آپ یہ لگا لیں لیکن آپ گرو وٹ نہ لگائیں کیونکہ گرو وٹ کے جو والٹیج ویرییشنز کے گینس ریزسٹنس ہے وہ بہت بری ہے فریکوینسی تھوڑی سی سلائٹلی اوپر جائے اس کی آپ جائے جتنی مرضی کم زیادہ کر لیں یہ کوئی وہ سیٹنگ نہیں اٹھا تو ہمارے کلائنٹ تھے یہ ادنان صاحب ان کا یہ جی انورٹر لگا ہوا ہے یا تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیفٹین کلو وٹ آن گریڈ لگا تھا تو کلائنٹ ہمارے ایسے تھے کہ ہم نے ان کے سولر پینلز ایڈ کیے تھے ایکسٹینشن کی تھی انورٹر اور یہ ایک کمپنی ہے پاکستان میں میں ان کا نام نہیں لوں گا انہوں نے یہ انسٹال کیا تھا آج سے کچھ سالوں پہلے تو سنس فرس ڈے ان کے ہاں پہ اوور وولٹیج کے پرابلمز ہیں تو پروڈکشن جو ہے نا یہ دیکھیں ان کی ہم نے نو طریق کو لاس تھا ریپلیس کیا اور ان کی یہ پروڈکشن رہی ہے اس میں سیونٹین کلو وٹ کے آلموسٹ قریب پینل لگے ہوئے ہیں آج کل چلے بادل بھی ہے لیکن دیکھیں یہ پروڈکشن رہی ہیں انہیں میں نے اپنی ریکویسٹ پہ یہ بولا کہ سر آپ ایسے کریں کہ میں آپ کو عرضی طور پہ کیوں کہ میں کئی دفعوں نے سمجھا چکا تھا کہ it's not a problem with wiring اور solar panels it's a genuine problem with the inverter that it's not able to read upper voltage اور lower voltage جو کہ ہم اس میں سیٹنگ کرتے ہیں کہ اگر let's suppose 260 volt آ رہے ہیں میں 280 پہ بھی سیٹ کر دوں گا تو وہ پھر بھی 251, 54, 5 پہ error دینا شروع کر دیتا کسی بھی پر فیس پہ اسی طرح سے ڈور کے ساتھ بھی گروو وارٹ جو ہے نا وہ بہت پورے طریقے سے ڈیل کرتا ہے تو voltage range set کرنے نہ کرنا ایک جیسے یہ almost تو اس میں یہ ایک set up تھا ان کی یہ دیکھیں آپ کی کتنی production ہو رہی ہے میں آپ کو ایسا کرتا ہوں کہ آٹھ طریقہ graph دکھا دیتا ہوں آٹھ اور نو کا last operate تھا اس کے بعد ہم نے انہیں اپنی طرف سے ایک solex لگا کے دیا inverter 15 kilowatt کا اس پہ میں نے نے کہا جی میں آپ کو لگا کے دے رہا ہوں ہم آپ سے کوئی payment بھی نہیں لے رہے ہیں آپ بس اس کو دیکھیں اگر آپ کو ٹھیک لگے گا تو ہم سے لے لیجیے گا ہم آپ سے grow watt پھر بھی نہیں لیں گے آپ جو مرضی کریں اس کا چاہے اس کو subscribe کریں تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ آٹھ طریقہ یہ اس کے behavior ہے نو کو بھی دیکھ لیتے ہیں دنوں کو تو خیر ان کی وجلی گئی تھی لیکن جس زیادہ power پہ جا بھی سکتا اس ٹائم پہ trip کر جاتا ہے کیونکہ voltage problem تھے اب یہ voltage problem تھے یا نہیں تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم جی اس میں inverter میں آکے دیکھ لیتے ہیں یہ نیچے events ہا رہا ہے events پہ touch کرتے ہیں تو یہاں پہ ساری warning list آجاتی ہیں اب یہ دیکھیں جی آٹھ طریقہ یہ دیکھیں grid voltage fault grid voltage fault grid voltage fault اور پار بار یہی ہے no utility کا کم ہے ان کے جو voltages کے problem ہیں وہ ہیں ان کے area میں وہ تو genuine ہے لیکن دیکھیں اگر solx چلا رہا ہے یا inverax چلا رہا ہے اسی جگہ پہ تو پھر ان کو issue نہیں ہونا چاہتا تو پارل میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس solx میں ان کا میں نے یہ سائٹ کھولی ہوئی ہے اسی سائٹ پہ ہم نے کوئی وائرنگ چینج نہیں کی جسٹ inverter ہوتا رہا ہے اور solx لگا کے دیا ہے اب یہ دیکھیں ہے کہ ہم سٹیٹسٹک میں جاتے ہیں اب اس ٹائم کیوں کہ یہاں پہ وہ یہ بھی آف لائن ہے اس طرح سے ڈیٹا نہیں آئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو آج کا گراف دکھا دیتا ہوں اس میں جی دیکھیں یہ کہاں سے چینج ہو گئے جی یہ دیکھیں یہ اس نے پاور ابھی گراف دیکھیں یہاں پہ آج کلاوڈی دے تھا تو اس نے پاور کہاں تک لے کے جا رہا ہے میں دوبارہ آپ کو سٹیٹسٹک میں لے کے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں ففٹین کلو وارٹ تک یہ اس کی پروڈکشن لے کے جا رہا ہے ٹرپ نہیں کر رہا یہ جو سپائکس ہیں یہ اس کی وجہ سے ہیں بادلوں کی وجہ سے اور یہ جس ٹائمپن کی روٹین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اسی ٹائم پہ صرف اس نے آف کیا ہے تو یہ چیز تھی میں آپ کو اس کا پاکی کا بھی گراف دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کا لنکی یہاں پہ ڈوڈ شیڈنگ تھی تو اس کے بعد دیکھیں یہ بالکل چلتا رہا اس نے اسے ٹرپ نہیں کیا تو وہاں پہ جہاں پہ فورٹی یونٹ سے اوپر جاتا ہی نہیں تھا یہاں پہ یہ اتنی پروڈکشن دے رہا ہے ایون تو یہ لاسٹ دو تیروں میں کلاوڈی ہونے کی وجہ سے پرابلم کر رہا تھا پروڈکشن اس طرح سے نہیں دے رہا تھا تو بھائی جن بات کرنے کا یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ چیزیں لے رہے ہیں تو آپ کم سکم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیا کریں ریویو لے لیا کریں کوئی کسی اچھی ریپیوٹیبل کمپنی سے یا کسی آپ کے آپ تو ہر کسی کے لنک میں کوئی نہ کوئی سولر والا کام کر رہا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے سیٹنگز بڑھائی ہوئی ہے انویٹر کی تو وہاں پہ اگر آپ جا کے ہم دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً دو سو سی وولٹ تک ہم نے سیٹ کی ہیں اور یہاں پہ ان کے نارمل والٹریجیز ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں زیادہ تو اس سینیریو کے اندر پھر جو انویٹر ہے وہ ٹرپ نہیں کرواتا کیونکہ یہ ایکچولی زیادہ وولٹیج اس کی جو وولٹیج رینج ہے وہ وائیڈ ہے اس کمپیر ٹو گرو وارٹ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ میں نے ان کے ٹو نائنٹی فائیو تین سو دس لور وولٹیج وان سکسٹی فائیو یہاں تک رکھے میں اور یہ بہترین چلتا تو یہ جس ہم نے ان کو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لئے لگا کے دیا تھا کہ آپ یہ دیکھیں اور آپ کا جو ہماری جو سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ انویٹر پرابلم کر رہا ہے تو وہ کلیر ہو جائے ایہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور پوچھے گا بہت شکریہ لافیس